بھائیہ آج کل کے یوہ کیا کر دیں کسی کو نہیں پتا اب ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا ہے 36 گڑھ کے رائیپور سے جہاں پر ایک 16 سال کی لڑکی نے اپنے ہی گھر میں ڈاکا ڈال دیا اپنے بوئی فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے دراصل میں رائیپور میں ایک گھر سے 1,3,000 روپے کی چوری ہوئی جس کے بعد اس گھر کے مکھیا جو کی لڑکی کے پتا ہے وہ پولیس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں کسی بھار کے آدمی کا ہاتھ نہیں ہے کسی گھر کے آدمی کا ہاتھ ہے کیونکہ لوکر میں اتنے پیسے رکھے تھے یہ صرف گھر کے لوگوں کو ہی پتا تھا جس کے بعد پولیس نے گھر میں پوچھتا شروع کی اور 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے بتا دیا کہ ان کی لڑکی نے پیسے چورایا ہے دراصل میں 16 سال کی اس لڑکی نے کہ بوئی فرینڈ جو کی 20 سال کا اس سے 4 سال بڑا اس کا برث دے تھا اور اس کے برث دے پر وہ لڑکی بائیک گفٹ کرنا چاہتی تو اسی لیے اس نے اپنے بوئی فرینڈ نے اس کو اپنی پسند بتائی کہ بھئی اس کو یہ والی بائیک چاہیے تو لڑکی نے سوچا کہ بوئی فرینڈ کی خواہش تو پوری کرنی پڑے گی اور 1,33,000 روپے اپنے باپ کی محنت کی کمائی پر ڈاکہ ڈال دیا ایسی بے وکوف لڑکی نے اس کے بعد پولیس کے سامنے پوچھتا ش میں ایک گھنٹہ بھی نہیں ٹک پائی اور کہا کہ اس کے بوئی فرینڈ کو پھلانا بائیک پسند تھی اور وہ اپنے بوئی فرینڈ کو اس کے برث دے پر کسی بھی قیمت پر بائیک دلانا چاہتی تھی آگر ایسی کیا مجبوری رہی ہوگی ایک 16 سال کی لڑکی کی اور اس میں لڑکی کی تو گلتی ہے یہ ساتھ ہی ساتھ اس کے 20 سال کے بوئی فرینڈ کی بھی گلتی ہے چلی یہ 16 سال کی لڑکی میں اتنا دماغ نہیں ہوتا تو اس نے ایسا کام کر دیا لیکن لڑکی میں تو دماغ ہونا چاہیے کہ بھائیا وہ اس کی 20 سال عمر ہو گئی کیا پیسہ کہیں پیڑ پر سے نہیں آتا اور وہ بھی وہ لڑکی کو چوری کے لیے پریرہت کر رہا ہے جس کے بعد پولیس نے لڑکی کو تو حالا کی گرفتار کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا کچھ دنوں میں کیونکہ وہ جیوینائل ہوم میں رہ کر گھر آ جائے گی لیکن لڑکے کو گرفتار کر لیا ہے کہ اس نے چوری کے لیے لڑکی کو اکسائے اور چوری میں لڑکی کا ساتھ دیا اور اس کو اس کیس میں چوری کا ساتھ ہی بنایا ہے تو اب وہ بیچارہ وہ تو ایک دو سال کے لیے اندر جائے گا ہی جائے گا لیکن سوال تو اٹھتا ہے آخر ایسے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو اپنے گھر میں ڈاکر ڈالنے کی تیاری کر لیتے ہیں یہ خبر کوئی پہلی بار نہیں پڑی ایسی خبر ہم سنتے ہی رہتے ہیں کسی لڑکی نے اپنے گھر سے گہنے چورا کر بھاگ گئی پھر وہ جب گہنے بیچ کر پیسے ختم ہو جاتے ہیں واپس آ جاتی ہے اور یہ لوگ اپنے ماں باپ کی محنت نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے ان کے ماں باپ زندگی پر محنت کرتے ہیں گھر میں پیسے جھٹھاتے ہیں اور یہ کسی لڑکی کے کہنے پر اپنے گھر کی محنت کی کمائی لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں تو شلیئے دوستو میں راہل چودری فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی وڈ اور منو رنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ جیم آتا دی